جائے والمکی جائے پیم جائے سیوہ جائے جوہار پنجاب میں اگر ہم ایک شہر میں ہی گنے ہر گلی محلے میں اپنا ایک سنگٹن ہوتا ہے ہر گلی محلے کا اپنا ایک پردھان ہوتا ہے ہر گلی محلے میں اپنی ایک کمیٹی ہوتی ہے یہ سبھی جیدہ تر میں کہہ سکتا ہوں سبھی نہیں جیدہ تر جو لوگ ہیں ایک دوسرے سے اتنا کٹر ہیں کہ ایک دوسرے کی یہ جن سوا ہو اس میں جانا بھی اپنے آپ کو ترکار نہیں سمجھتے سب سے پہلے تو جب پنجاب میں یہ بات چلا ہے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں پہلے دلی محریانہ میں تھا جوپی میں اس سائٹ پر شاہ گرانہ تھا سالت کے اگر بات کرے تو وہاں مادہ کری نائک تھے پنجاب کی میں صرف ایک بات کر رہا ہوں پنجاب میں نات گرانہ پہلے سب سے بقصد ہوا جنہوں نے بھگوان والمی کی کے بارے میں بہت کوش بتایا انہوں نے وہ جگہ بھی ڈھونڈ نکالی جہاں وہ کہتے تھے کہ بھگوان والمی کی جی یہاں رہے یہ ان کا آشرم تھا تو سب سے پہلے جیسے گرو گیان ناس جی امرت سر میں انہوں نے ڈیرہ لگایا اور وہاں بہت جگہ انہوں نے مننوب آدنیوں کا سامنا انہیں کھرنا پڑا اور اس کے بعد جیسے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اس کے بعد ناتھوں کے آگے ششے ہوتے ہیں ہر گھرانے میں ششہ ہوتے ہیں ہر گرو کے ششہ ہوتے ہیں تو ان کے آگے ششہ تھے ان کے ششہوں نے پھر اپنا اپنا جیسے آشرم کھولنا شروع کر دیا جیسے گرو گیان ناس جی کے اشیروا سے پنجاب میں بہت جگہ آشرم کھولے گیا ان کے جو ششہ تھے انہوں نے جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں اگر سو گروہ گیانناس جی کے ششوں نے جو آشم کھولے ہیں تو وہ ان میں سے سو کے سو گیانناس جی کی باتوں کو مانتے ہیں اور اسی طرح سے پوجا پتتی وہاں ہوتی ہے لیکن ان کے کچھ ششیاں تھے جو ان کو شوڑ کر انہوں نے اپنا الگ سنستہ بنائی اپنا الگ سنگٹھن بنایا اپنا الگ جھنڈہ بنایا اپنا الگ کلر بنایا بھگوان والمیکیشی کا سروپ الگ بنایا اس طرح سے ان کے ششوں نے الگ الگ رنگ روپ بھگوان والمیکیشی کا جو چتر تھا ان کو الگ الگ طرح سے بنوایا تو ایسے جو وہ فیلتا گیا جیسے ہمیشہ رسس کہتی ہے کہ جتنے زیادہ سنگٹھن جو فیلیں گے اتنا انہیں فیدہ ہوگا جتنا ان میں تقرار ہوگی اتنا انہیں زیادہ فیدہ ہوگا اس کا فیدہ رسس کو بھی ہوا بہت بڑی پارٹیاں جو رسس کے ساتھ چلتی ہیں ان کا بہت زیادہ فیدہ ہوا ان میں سے جو دھرم گروہ بنے جب پرچارک بنے جب نیتہ لیڈر کچھ بھی بنے انہوں نے اپنے جو ان کے گروپ تھے کس نے پروار کا نام دیا کسی سے سنگٹھن کا نام دیا کسی نے سنستہ کا نام دیا کسی نے کس کا نام لیا لیکن کام ان کا ایک ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جیسے رسس کہتا ہے یہ پروار سنگ ہے کام ان کا جو ہوتا ہے وہ پورے سنسار کو بتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے اپنے جو ششیاں بنائے وہ ششیاں دوسرے سنگٹھن کے ششیاں کو دیکھتے تھے جب اور وہ ہمیشہ اپنے جو سنگٹھن تھا یا پروار تھا اس کی باتیں ان سے زیادہ ہوتی تھی اور اسے تقرار جو بھڑنے لگا ہم اگر بات کریں ان ستھ سنگ ہوتے ہیں جانکہ سٹیج پروگرام ہوتے ہیں راج نیتک پروگرام ہوتے ہیں ان میں اتنی کٹھتا ہے پس میں یہ ایک دوسرے کے پروگرام میں بھی جانا اپنے آپ کو شعبت نہیں سمجھتے دوسرا دوسرے کے پروگرام میں چلا جاتا ہے تو اسی وقت اس کی باتیں ہونی لگتی ہے اس نے اپنا سنگٹھن شوڑ دیا اور اس کے ساتھ چل دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کبھی بھی یہ نئی سوچ کو نہیں اپنائیں گے جیسا ان کو حکم ملے گا یہ اسی طرح سے چلتے جیسے ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہے جو اوپر سے جو کام ہوتا ہے وہ نیچے اسی طرح سے آئے گا تو اسی طرح سے یہ ان کا کارے چلتا رہا ہے اور چلتا ہے سبھی لوگ سبھی سنگٹھن کسی نہ کسی رائے نتک پارٹی سے جڑے ہیں اور شاید یہ ان کی مجبوری بھی ہے کیونکہ اگر ایک سنگٹھن دوسری رائے نتک پارٹی سے نہیں جڑتا تو جو پہلا سنگٹھن ہے وہ اس پر رائے نتک دعا پاتا ہے ڈالتا ہے اور اس طرح سے اس کو جکایا جاتا ہے جہاں اس کو فرجی جیسے معاملوں میں فسادیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا جہاں اس کو جہاں نئی سوچ کو آگے لے کر آتا ہے جہاں نئی سوچ بنانا چاہتا ہے اس کو جھٹ سے دبا دیا جاتا ہے اور ہسی کی بات یہ ہے بابا صاحب کے نام پر یہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکشت ہونا چاہیے جیسے بابا صاحب نے کہا تھا لیکن اگر کوئی شکشت بیقتی ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے اس کو اس طرح سے پرچارت کیا جاتا ہے کہ بابا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو شکشت لوگ تھے انہوں نے مجھے دھوکا دیا اور اس طرح سے جو شکشت لوگ آگے آنا چاہتے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں سماج کے لیے ان کو پیشے دکھیل دیا جاتا ہے بہت سوچی سمجھی چال کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں سماج کہاں ہے جو کے اندر بندو ہے وہ ہمارا ہے سماج ہمیں نہ اس سنگٹر سے کچھ لینا ہے نہ اس سنگٹر سے نہ اس سنگٹر سے ہمارا جو مین جو بندو ہے وہ ہے سماج ہمیں سماج کہاں کھڑا ہے یہ ہمیں دیکھا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ایسے کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ کچھ کہو تو اس کو ایسے کہو اس کو ایسے کہو جہاں تک کہ گالی بھی ایک دوسرے کو دے دی جاتا ہے اور حیرانی کی بات ہے دھرم ایک ہی ہے پرچار بھی ہم ایک ہی کر رہے ہیں پرچار بھی ہم ایک ہی گروہ کا کر رہے ہیں لیکن سنگٹھ دوسرا ہے اس لیے ہمیں ان کو روکنے کے لیے ان کو گالی دینی پڑتی ہے تو سماج میں سے جو پرچارک ہے وہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت یہ بہت بڑی بات ہے سماج کے جو پرچارک ہیں اگر ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے برود ہوتا ہے اگر ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے برود ہوتا ہے تو سماج کے جو پرچارک ہیں وہ بڑے نہیں ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور جہاں وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور جہاں پھر ان کو کسی سنگٹھن کو جوئن کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ ملنا پڑتا ہے کسی نے کسی سنگٹھن کے ساتھ اگر وہ نہیں ملتے تو اس سنگٹھن کے ساتھ جتنے پروار جڑے ہیں وہ پروار ان کو ستسنگ کے لئے نہیں بلاتا جا ان کے اپنے گاؤں نہیں بلاتا جا ان کا بائی کٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کہا تھا اگر آپ دیکھیں شروع سے جاتا ہے اور جو جڑ ہے ہماری وہ ہے ہمارے پرچارک جو پرچارک ہیں اس طرح ان کی بھی عجت نہیں رہتی بہت کام کر رہے ہیں پرچارک بہت اپنے اپنی طرح سے وہ پرچار کر رہے ہیں جتنا ان کو پتا ہے جتنا انہوں نے سر رکھا ہے جہاں جتنا انہوں نے پر رکھا ہے وہ سب کچھ پرچار کرتے ہیں ان سب سنگٹھن کے ہوتے ہوئے بھی کیا سماج کو ایسے دعا میں کام کرنا چاہیے جہاں کیا ہمارے پرچارکوں کو اس طرح کے دعا میں کام کرنا چاہیے آپ سے یہ سوال ہے اپنا کھار رکھیے اپنے پروار کا کھار رکھیے جائے والمکی جائے بھیم جائے سیوہ جائے جوہار